مغل مہتوہ کانگشا اور وراثت کا پرتیق یہ اتکرشت مقبرہ تیموری اور پورو مغل واسطو کلا کا انوٹھا سنگم ہے جو ایک ایسے سمرات کی کہانی کہتا ہے جس نے ایک سامراج بنانے کا سپنا دیکھا تھا لیکن اسے کھو دیا تھا اور پھر سے پایا ہمائیوں نے اپنے سنگھ حاصن پر بیٹھنے کے بعد یمنا کے کنارے ایک نئے شہر کی نیو رکھی جسے انہوں نے بڑے ہی گرف سے دین پناہ یا وشواسیوں کی شرن کہا لیکن ان کی یہ مہتوہ کانگشی یوجنا تب ٹوٹ گئی جب شیر شاہ سوری نے ان کا راج چھین لیا اگلے پندرہ ورشوں تک نرواسن میں رہتے ہوئے ہمائیوں نے اپنے راج کو پھر سے پانے کا سپنا دیکھا جب وہ لوٹا تو اسے ایک نیا شہر ملا شیر گھڑ جو شیر شاہ نے پورا کیا تھا یہیں اس قلعے میں ہمائیوں کا اچانک ندھن ہو گیا چوبیس جنوری پندرہ سو چھپن کو ہمائیوں اپنے پستکالے شیر منڈل کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تب ہی اجان کی پکار گونجی ہمائیوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ یہ پوتر پکار سنتے تو شردھا سے گھٹنے ٹیکتے ایسا ہی کرنے کے پریاس میں ان کا پیر ان کی پوشاک میں پھنس گیا وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے اور ان کا سر ایک کٹھور پتھر سے ٹکر آیا تین دن بعد ان کی مرتیو ہو گئی ہمائیوں کو استھائی روپ سے اسی پرانے قلعے میں دفنایا گیا جہاں انہوں نے اپنے جیون کے آخری پل بتائے تھے ان کی مرتیو کے ترنت بعد ہیمو ایک ہندو سردار اور آدل شاہ سوری کا پردھان منتری دلی پر حملہ کرنے آیا مغل سینہ پیچھے ہٹ گئی اور ہمائیوں کے اوشیشوں کو نکال کر پنجاب کے سرہند میں ستانانترد کر دیا گیا ہمائیوں کی ودھوہ بیگا بیگم اپنے پتی کی مرتیو سے دکھی ہو کر ان کے سممان میں سب سے بھوی مکبرہ بنانے کا سنکلپ لیا انہوں نے افغانستان کے پرسد فارسی واسطوکار میرک مرزا گھیاس کی مدد لی جنہوں نے اس یوجنا کو مورت روب دیا اور ہمائیوں کا مکبرہ بن کر تیار ہوا جو مغل کال کا پہلا مہان مکبرہ اور تاج محل کا پوروج کہا جاتا ہے آج ہم سولہ میٹر اونچے پشچمی دوار سے مکبرے میں پرویش کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جل چینل سے سجی ایک وسترت پکڈنڈی مکبرے تک جاتی ہے ہمائیوں کا مکبرہ ایک چار باغ کے کیندر میں ستھت ہے چار باغ ایک فارسی باغ ہوتا ہے جسے سورگ کا پرتیندھتو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے یہ باغ چار جل دھاراؤں سے ویبھاجت ہوتا ہے کبھی یمنا ندی اس کے پوروی دیوار کو چھوٹی تھی جو اب اپنا راستہ بدل چکی ہے بارہ ہزار ورگ میٹر میں پھیلے اس وشال منچ پر سینٹالیس میٹر اونچا ہمائیوں کا مکبرہ کھڑا ہے اس کا گمبد ایک پیتل کے کلش سے سجا ہوا اور لال بلوہ پتھر سفید اور بھورے سنگمرمر کے جیامیتی پیٹرن میں سجے ہوئے اسے عدویتیے بناتے ہیں پندرہ سو چیوسٹ سے پندرہ سو تیتر کے بیچ بنائے گئے اس مکبرے میں وشال ماترہ میں سنگمرمر اور اور بلوہ پتھر کا اپیوگ کیا گیا تھا یہ مکبرہ تیموری پرمپراؤں سے پریڑنا لیتا ہے اپنی سمپونڈ سمروپتہ اور اونچی مہرابوں کے ساتھ اس کی ڈبل گمبد اونچے ڈرم اور جٹل ٹائل ورگ اس سمیے کی پرتشتت واسطو کلا کو درشاتے ہیں لیکن اس میں ایک خاص بھارتی اتا بھی ہے لال بلوہ پتھر اور سفید سنگمرمر کا سنگم کمل کے پھولوں سے سجے ہوئے مہراب اور جالیدار پتھر کی سکری نے ایک انوکھا بھارتیے اور فارسی واسطو شلپ کا میل بناتی ہیں یہ مکبرہ بھارتیے اور فارسی واسطو کلا کا ایک انوٹھا سنگم ہے جو مغل شاسکوں کے بھارتیے کرن کا پرتیق ہے مکبرے کے اندر کیندریہ ککش شانتی کا پرتیق ہے ہمائیوں کی قبر سفید سنگمرمر میں بڑی سادگی سے سجی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کا فرش کالے اور سفید تاروں کے سرل پیٹرن میں سجا ہوا ہے یہ صرف ہمائیوں کا انتیم وشرام ستھان ہی نہیں بلکہ سیکڑوں مغل ونشجوں کی بھی سمادھی بن گیا اس لیے اسے مغلوں کا ڈالمیٹری کہا جاتا ہے مول روپ سے یہ ککش بھاری سونے سے مڑھا اور رنگین تھا لیکن آج اس کا عدیکانش سجا لپت ہو چکی ہے یہاں کبھی رکھا گیا سمرات کا پگڑی، تلوار، جوتے اور پویتر قرآن وہ سب اتحاس کی اتھل پتھل میں کھو گئے پھر بھی ہمائیوں کا مقبرا اپنی مہیمہ کو برقرار رکھتا ہے یہ کیول ایک مقبرا نہیں بلکہ مغل محتوہ کانکشا، پریم اور سنسکرتیوں کے میل کا پرتیق ہے ایک ایسا سمارک جس نے نہ کیول ایک سمرات کو یاد کیا بلکہ ایک مہان یک کی نیم رکھی جس کا انتیم پڑھنام دنیا کے ساتھ آشچریوں میں سے ایک تاج محل کے روپ میں سامنے آیا موسیقی